اب ملٹی لیئر پر سیپٹران تو ہم نے کہا کہ یہ بڑا سیمپل سا ہے جس کے اندر ہمارے پاس انپوٹ لیئر ہے آؤٹپوٹ لیئر ہے درمیان میں ہمیں فیچرز پتہ ہیں کون سا ایک سیکٹر نے بات ختم کنولوشن کے ہم نے بات کی کہ جس میں ہمارے پاس ایمیجز کا ڈیٹا ہوا کومنلی اور جس میں ہم کنولوشن کے اپریشن پرفارم کرتے ہیں اب کیا ضرور تھی کہ ہم تیسرے کی طرف جائے ریکرن نیوری نیٹفرک کی طرف آنسرت یہ تھا کہ جو کنولوشن تھی یا مٹی لیئر پر سیپٹران تھی وہ ڈیٹا کو نہ میمرائز نہیں کرتے اس سے مراد کہ ہمارے پاس جو لیئر ہوتی ہیں وہ آپس میں ڈیپینڈنٹس نہیں ہوتی اس سے مراد کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس سے پچھلی لیئر پر کیا ریزلٹ تھا کچھ ڈیٹا سپیسیفک ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے میں ایک ڈیزمپل لوں گا دو مین ڈیٹا کی ایک ہے رائٹنگ ڈیٹا جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس پروسیسنگ کمپوٹیشنل لینگویسٹکس یا ٹیکس پروسیسنگ اسے ہم کہتے ہیں یا نیچرل لینگویس پروسیسنگ بھی کہتے ہیں دوسرا سپوکن لینگویج یہ دونوں جہاں نا یہ ٹائم باؤن ہے ٹائم باؤن سے مراد کہ ہے کہ جب میں لکھتا ہوں تو ہر آنے والا ورڈ پچھلے ورڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب میں بولتا ہوں تو ہر بولنے والا کرنٹ ورڈ جو ہے وہ پچھلے ورڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے اس سے مراد ہے یہ ہے ٹائم باؤن ڈیٹا اسے کہتے ہیں ٹائم پورل ڈیٹا ٹائم پورل میز جو ٹائم باؤنڈ ہو جو ایمیجز تھے وہ ہمارے سپیشل ڈیٹا تھا ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ سپیشل ٹائم پورل ہوتی ہیں ان میں سپیس بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں نا ایمیجز کے اندر کہا ہے کہ آپ کے پر لوکیشن ہوتی ہے چیزوں کے جیسے چیئر کے اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے بندے کے اوپر چیئر نہیں بیٹھے ہوتی ہے یہ سپیشل ریلیشنشپ ہے سپیشل ٹائم وائز اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں پہلے کھڑا تھا پھر بیٹھا ہوں یہ ٹائم باؤنڈ تو جو ایسے میڈیم ہیں ایسے سکوپ ہیں جہاں پہ ہمیں ٹائم سریز کو دیکھنا ہے وہاں پہ ہمیں recurrent neural networks use ہوتا ہے ریزن اس کی کیا ہے کیونکہ recurrent neural networks میں جو layers ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ پچھلی layer پہ کیا ہوا تھا وہ memory ان کے پر memory ہوتی ہے ان کے پر gates ہوتے ہیں جہاں پہ information retain رہتی ہے کہ پچھلی layers میں انہوں نے کیا دیکھا تھا اور پچھلی layers کی dependency اگلی layer پہ ہوتی ہے اس وجہ سے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ recurrent neural networks جو ہیں کہاں پہ useful ہوں گے دوبارہ میں answer دیتا ہوں دو جگہوں پہ useful ہوں گے number one spoken language میں جب ہم goh رہے ہیں اس سے relevant کوئی بھی task ہو number two writing والی language میں جہاں پہ ہم نے کچھ لکھا ہو ہے جو بھی ہم نے لکھا ہو چیز وہ dependent ہے current word پچھلے پہ ہے پچھلا اس سے پچھلے پہ answer تو ان کیسے میں ہم نے recurrent neural network کو use کرنا ہے کس type کی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے problems کو یہ solve کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا problem ہے one to many sequential problems one to many جہاں پہ problems ہم نے solve کرنا ہے اس کی example کیا ہے an observation as input mapped to a sequence with multiple steps as an output for example input is an image and output is the caption of an image جیسے میں آپ کو ایک image دے دوں let's say میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک mobile ہے اس کو describe کریں different words میں یا sentences میں تو آپ کہہ سکتے ہیں this is a mobile this is an iphone this has a black اور brown cover this has so much memory and so on تو یہ different جو ہیں اس کی captioning ہو سکتے ہیں جیسے میں بھی جو بیٹھا ہوں اگر آپ سے میں کوئی جیسے explain کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں this is dr. اسمان he is delivering a lecture in machine learning his current focus is convolutional neural networks and so on تو آپ کیا ہے ایک image multiple description یہ recurrent neural network کی بڑی اچھی application ہے many to one a sequence of multiple steps as input mapped to class or quantity prediction single value کیسے ہوگا input is sequence of text and output is single sentiment such as positive or negative feedback آپ نے میرا پورا lecture دیکھا مجھے نہیں بتا لیکن and میں آپ نے کہا بڑا بکواس lecture تھا یا کچھ نے کہا بڑا اچھا lecture تھا میں بڑے اچھا لفظوں میں سمجھ آگئی depends on you آپ نے پورا lecture دیکھا آپ کے پوری output input موجود ہے single label میں آپ بتا رہے ہیں آپ کے پاس text جیسے میں نے example دیا آپ کے بعد text پورے پوری books موجود ہیں یہ پوری slide موجود ہے آپ نے ایک label لگانا ہے تو کہ multiple words single label یہ again many to one کا relationship ہے many to many a sequence of multiple steps has input map to a sequence with multiple steps or output for example machine translation machine translation میں کیسے input is in english language sentence and output is a french language sentence جیسے میں let's say اگر french example دیا urdu کی بھی دے سکتے تھے جیسے میں کہتا ہوں i want to go to school اس کے urdu میں translation کیا ہوگی میں school جانا چاہتا ہوں دونوں طرف جائیں sequence یا بھی sequence یا بھی sequence تو دوبارہ میں repeat کرتا ہوں recurrent neural network 3 structures میں use کر سکتے ہیں جہاں single to many many to single many to many relationship یعنی data جو آپ نے prediction نکال نیگل تین level پہ ہوں single data multiple output generate multiple single generate multiple generate تو 3 cases میں RNN جو وہ بہترین choice ہوگیا آپ کے پاس RNN کا long short term memory LSTM اسے کہتے ہیں reason LSTM is a special type of RNN recurrent neural networks are traditionally difficult to train کیوں تھے جب ہم recurrent neural networks کو دیکھیں گے تب discuss کریں گے اس میں پرابلم کیا تھا لستم لستم کے اوپر انٹرو دیکھنا چاہا رہے LSTM is the most successful RNN because it overcomes the problems of training a recurrent neural network and in turn has been used on a wide range of applications جیسے میں نے بتایا بھی ہے آچھا اب کہاں پہ جیسے میں بھی بولا تھا جی RNN جو LSTM وہ کہاں پہ success ہو رہے ہیں whenever we are dealing with sequence of words and paragraphs generally called natural language processing میں نے بتا دیا سکتا ہے hotel ہو سکتا ہے home ہو سکتا ہے کیونکہ آپ 4 لفظ سن سکتا I want to go to اس کا مطب یہ کہ next word previous dependent ہے تو اس case LSTM اور recurrent neural network جو RNN ہے وہ useful ہوتے finally اس کو conclude کریں تو RNN جو most useful ہے whenever we have textual data or speech data جب ہم بھوڑ رہے یا لکھ رہے تو اس case میں RNN ہو گا simple اب دوبارے refresh کر لیتے 3 phases MLP simple problem کے لئے use convolution image video data use textual written data use کر چاہیے ہمیں comparative study جس میں بتانا MLP RNN CNN یہ کہا use ہوں اچھا اب یہ جو use ہے نا آپ نے صرف یہ نہیں ڈال دی نہ کی ہے تیک میں use ہو گیا فلا میں use ہو گیا specific examples بتائیں کہاں پہ use ہوتے ہیں پھر اس اگر step آپ کے پاس assignment ہے وہ یہ آپ کو multilip accept on کو use particular اس سے مراد کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے application بنانی ہے کہ جو بھی گاڑی گزر ہیں ان کو count کریں اب کون سا framework use کریں MLP CNN اور RNN اچھا پھر میں کہتا ہوں آپ نے گاڑی count کر لی اب یہ بتائیں کہ اس گاڑی تو اس طرح سوچیں کہ different applications دیکھیں پھر بتائیں کہاں CNN useful ہے کہاں MLP useful ہوگا آئی hope آپ کو یہ بات کچھ سمجھ بھی آئی ہوں گی میں پھر repeat کروں گا ہم بہت زیادہ easy لے کے چلنا چاہ رہے تاکہ ہماری بات زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اپنی community کو ہم surf کر سکیں پہنچے